اِلَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ہمارے قوم نے بنا لی ہیں اللہ کے سوا بہت سارے اِلَا اگر ہم بھی اب ان کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل ہے نہیں ہے لَوْ لَا يَأْتُوْ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِمْ بَيَّن اور اگر ہم یہ بات کہیں گے تو فَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا تو ہم نے کیا کیا ہے اللہ پر کیا جھوٹ باندے گے بھئی جب ہم جھوٹ بولتے ہیں حرام کو حلال کر لیتے ہیں حلال کو حرام کر دیتے ہیں ہمارا قانون ہر جگہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہے ہم کہیں کوئی کام بغیر رشوت کے کرانی سکتے ایسا ہی ہے نا بھئی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے گرد کا معاشر ہے کہ یہ ہی تصویر ہے آپ نے سوت کو حلال کر لیا ہے اور سب راضی ہیں ہم سب راضی ہیں تو یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں ہم نہیں راضی ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی علا ہے تو ہم اس پر راضی نہیں ہیں اللہ پر کوئی جھوٹ بانتا ہے تو ہم اس پر بھی راضی نہیں ہیں ٹھیک ہے کوئی غلط فتوہ بھی دے دیتا ہے تو ہم اس پر بھی راضی نہیں ہیں یہاں لفظ سب سے ایمورٹن لفظ کیا ہے اے تزل تمو ہم اے تزلہ تم اور ہم اے تزلہ کیا ہے forget about them let's get out of here تم means تم اب وہی سارے بچے اور ہم کس کے لئے اردگرد کے لوگوں کے لئے یعبدونہ اللہ اور ان معامودوں کو جن کی وہ پوجہ کرتے ہیں اس سے ہم نے کیا کرنا ہے یہ قرآن کا تفسرہ ہے بھائی اور سورہ قحف کی آیت ہے سورہ قحف کے لئے کہا یہی گئے کہ اس دور فتن میں تمہارے لئے نجات کی راہ اس میں موجود ہے ٹھیک ہے فَأُوا إِلَى الْقَحْفِي يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ تو چلو یہاں سے نکلتے ہیں قحف بھی عربی ورڈ ہے غار بھی عربی ورڈ ہے دونوں کا فرق پتا ہے نا آپ کو ٹھیک ہے تو قحف کہتے ہیں جیسے ایک پہاڑ میں بڑی جگہ جہاں اتنی جگہوں کہ وہاں آپ رہ سکیں اور غار جو ہے وہ غارِ حِرَا ہے ہے بھی سین غارِ حِرَا کتنے لوگوں نے دیکھا ہے ایک آدمی کی بمشکل سجدہ کرنے کی جگہ ہے يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُّحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَةِ ٹھیک ہے تو اللہ تعالی ایک دفعہ نیت اور وہ کر لیں گے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر آپ کے پاس کیا ہوگا اللہ ہوگا اور جس کے ساتھ اللہ ہم آنا ہے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں عزت ابو بکر سے اللہ ہم آنا ان دو کے ساتھ تیسرا کون تھا وَيُّحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَةِ اور مہیا کر دائے گا تمہارے تمام کاموں میں آسانی اس میں پتہ نہیں دعا آئی ہے کہ نہیں آئی ہے اس کے بعد وہ دعا کیا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ابھی اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو ایک الہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے اب ان کو ایمان بچانا ہے دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو ان کے ساتھ رہ لیں کمپرمائز کر لیں جو ہم کر رہے ہیں isn't it this is what we are doing ہاں بلکل agreed سب نے کمپرمائز کیا ہوا ہے ہم سب equally اور میں یہ ہی سوچتا ہوں کہ عمران صاحب آپ حجرت کب کریں گے جب جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے لوگ اور فرشتہ پوچھے گا کہ کیا اللہ کی زمین وسی نہ تھی ہے محفوظ بھائی پوچھے گا نا اللہ کی زمین وسی نہ تھی کہ تم یہ سب چھوڑ دیتے اچھا آج کا جو شرک ہے وہ ذرا سا سن لیجئے اس کے بعد ہم اس پر جائیں گے عصاب اکہف کے بعد فوراں دو لوگوں کا تذکرہ ہے ہے نا ایک جس کا دو بڑے بڑے بہت بڑے بڑا بڑا باغ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی نعمت دیوی ہے اس باغ میں ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کا تفسرہ کیا ہے کہ کیسے داخل ہو رہا ہے وہ اپنے ادباغ میں وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَذَنُّ أَنْ تَبِيدَ حَاذِهِ أَبَدَىٰ اور جب یہ باغ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا تفسرہ کیا ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدَىٰ یہاں شرک کہاں ہے یہاں شرک کہاں ہے کئی نظر آ رہا ہے اللہ کو بھی مان رہا ہے کہہ رہا ہے قیامت ہے شاید ہو شاید نہ ہو اگر ہوئی وہاں بھی میں میں آگے بڑھ جاؤں گا یہی کہہ رہا ہے نا وہ وہ سب اپنی جگہ ہے میں آپ کو اس معاشرے کا شرک ایک اور سمجھانا چاہتا ہوں کیوں لائے ہوں میں یہ دو آیتیں یہ جو جو اس معاشرے نہیں وہ اس کو اتنا اتمنان ہے اپنی طاقت کا اپنے لوگوں کا اپنی انویسمنٹ کا اپنی سکیلز کا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے اپنی انویسمنٹ کا اپنی انویسمنٹ کا اپنی انویسمنٹ کا اپنی انویسمنٹ کا بھول گیا کہ اللہ نے اس کو یہ صلاحیتیں دیئے اللہ کے حکم سے اس کے درختوں میں برکت ہے آپ ایک جملہ سنتے ہیں بڑا سیلف میڈ آدمی ہے سنتے نہیں سنتے آپ یوز کرتے ہیں آپ یہ جملہ یوز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے مجھے جو صلاحیت ملی ہے وہ اللہ کی دین ہے یہ آج کے دور کا شخ ہے مجھے اسباب پر زیادہ بھروسہ ہے مجھے اسباب پر مصبب الاسباب کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں آج کا آج موڈرن زمانے کا شرک کیا ہے یہ ہے آئی ایم ایف مجھے ہیلپ آؤٹ کر دے گی میں اپنے تائیں بڑا چیمپئن ہوں اتنی ڈائیگنوسٹک ایبیلیٹی جو ہے وہ مجھے خود سے ملی اتنے محنت کیے میں نے وہاں بھی پہنچوں گا وہاں بھی مجھے سب کچھ ملے گا حالانکہ یقین نہیں ہے اس کو ٹھیک ہے اب آلٹی میٹ لی جب اللہ تعالی نے دکھا دیا دیکھیں یہ مثال دی اللہ تعالی نے اس وقت سے زیادہ اس وقت کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے چودہ سو سال پہلے 1442 میں ہیں ہم لوگ یا ہم اپنے آپ کو چیمپیون سمجھتے ہیں یہ چیمپیون سمجھنے کا سب سے بڑا وہ پڑتو آپ کو کہاں نظر آتا ہے سڑک پر کوئی کسی کو راستہ دیتا ہے بہت کچھ اچھے لوگ تو ظاہری بات ہے کہ کچھ اچھے لوگ ہر جگا ہوں گے لیکن میجوریٹی کیا کر رہی ہے مجھے تو امام کلینک سے باہر نکل کر پہلے ایک زمانے میں وہ ریڈ لائٹ تھی ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہونے پہ پیچھے سے جو ہے وہ ہارنڈ بچتا تھا تم ریڈ لائٹ پہ کیوں کھڑے ہو یہ ہمارا رویہ ہے this is where we are اگر میں پیچھے لے جاؤں آپ کو کراچی میں مروت ہوتی تھی رحم ہوتا تھا ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے گھروں میں دروازے بن نہیں ہوتے تھے مجھے یاد ہے بچ پر میں میں جس گھر میں چاہوں اپنے محلے میں چلا جاتا تھا بغیر مدد کوئی در کہیں کا کوئی دروازہ بن نہیں ہوتا تھا آج کے عالم ہے دیوارے کتنی اوچی ہو گئی ہیں بار لگ گئی ہے ہم کہاں ہیں یہ وہ محول ہے جس میں یہ بچے چل رہے ہیں دیوارا کہاں ها دیوارا کت صاح sonra موسیقی